ایک موڈیویشنل سپیکر بیجکس کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی شکر گزار نسان کو پریشان نہیں دیکھا اور میں نے آج تک کسی پریشان کو شکر گزار نہیں پایا تو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں شکر کی اہم نیت جو کہ ہم اس کتاب سے رہیں جو کتاب لکھی ہے علی شہ رازی میں سنو تم ستارے ہو تمہیں چمکنا ہے جہاں میں جی ہاں آپ ستارے ہیں اور آپ کو چمکنا ہے جہاں میں چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا بے شما نعمتوں سے نمازہ ہے جس میں انسان کے جسم اور واقل و شور کی ایک خاص مقام حاصل ہے اس دنیا میں آنے سے لے کر موت تک اور پھر روزے میں حشر سے جنت تک انسان کو ہر چیز اللہ ہی کے فضل سے ملتی ہے ورنہ ہم انسان اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے لئے ایک سانس بھی خود پیدا کر سکے حقیقی معنوں میں کامیاب انسان وہی ہے جب اس کو کوئی کامیابی اور خوشی عطا کی جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بعض افراد تو ایسے ہیں کہ وہ خود پر آنے والی مسیبت اور مشکلات پر بھی اللہ کا شکر اگزار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مشکل کے وقت صبر کے ساتھ شکر کی یہ ادا انتہائی محبوب ہے اس لئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پریشانی خاموش رہنے سے کم صبر کرنے سے خدم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے اللہ نے انسان پر جو رحمت ناصر فرما رکھی ہیں ان کا شکر کرنا ہم سپل ناصر و ملزم ہے مگر ہم انسان لا پرواہی کی انتہا پر پہنچے اپنے دکھوں کو تو روتے رہتے ہیں مگر شکر کا ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہم ذرا سی تکلیف پہنچے تو ہم مایوس کن باتیں کرنے لگتے ہیں جبکہ انسان کتنی مسیبتوں کا مارا کیوں نہ ہو اس کے پاس شکر ادا کرنے کے لئے بہشمار نعمتیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں جنہیں نصر اداس کر کے اپنے دکھوں کا رونا روتا رہتا ہے ہماری یہ ناشکری ہم سے ہماری کامیابی اور نعمتوں کو چھین لیتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی انسان کے پریشانی ہماری یوسی کا احساس ہونا لگے تو اسے اپنے اردگیت نعمتوں پر نصر دھوڑا لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کچھ عطا کر رکھا ہے اسے نہ صرف انسان کو اپنی مشکلات چھوٹی لگیں گی برکے سکون بھی ملتا ہے اور جس میں شکر کی عادت ہو جاتی ہے جو لوگ شکر گزاری کو اپنا لیتے ہیں ان میں زندگی کے مطلب اچھی امیت پر وان چڑھتی ہے دمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی امیت بنیان کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنے کرم سے نمازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی امت دراس اور انہیں شکر گزاری سکاں دیتا ہے اس حدیث پر خوبی انداثر لگایا جا سکتا ہے انسان کی کامیابی زندگی کے لیے شکر گزاری کے عادت کتنی اہمیت کی حمل ہے انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی تب تک نہیں مل سکتی جب تب اللہ اس پر اپنا کرم نہ فرما دے جو حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی نہ ہوت اللہ ہونا چاہیے تو ذرا سوچیں جس کو شکر گزاری کی عادت اپنا کرم جائے وہ کیسے کام ہو سکتا ہے شکر گزاری کے ذریعے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ روزے میں حشرم انسان کا شمار اللہ کے محبوب اور افضل ترین بندوں میں ہوگا جو اپنے آپ میں ہی بہت بڑی کامیابی یعنی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی کا شکر دا کرنا چاہے کہ نہ تنہ ہمیں ساتھ ہیں نہ تنہ ہمیں اتنی نعمتیں لیتے ہیں ہم ان کی نعمتوں کا جتنی بار شکر دا کرے وہ کامیں آگے دیکھیں تو شیخ صدی رحمت اللہ مجھے کہتے ہیں کہ ایک مدبہ کہیں جا رہے تھے راستے میں اپنے پاؤں دیکھتے ہوئے دن میں خیال آئے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے تھوڑا سا آگے گیا آگے تو ایک شخص نظر پڑی اپر نظر پڑی جس کی پاؤں ہی نہیں تھے کہ دیکھنا تھا کہ فورا سجدے میں گر کے خدا کا شکر دا کرنے لگے کی کیا ہوا اگر جوتا نہیں ہے پاؤں تو ہیں بے خود بھی صحیح سنامتوں انسان کے یہ آجزی اور شکر کی عادت انسان کی کامیابی اور خوشی کا زینہ ہوتی ہے سب اور شکر کی اس مقام پر جو اللہ جو لوگ شکوے کو ترجیح دیتے ہوئے ناشکری کر گزرتے ہیں ان کے لئے پھر عبدی ناکامیں لکھتی جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ خدا کی طرف نوٹ جائیں مورانہ جنالدین رومی فرماتے ہیں کہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے رہا کرو صرف یہ پیسہ دولت ہی رزق نہیں ہے بلکہ علم اکل چہرہ اولاد عدب اور اقناق بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں آج کے دور میں ہم اپنا محابوسہ کریں تو ہم میں سے اگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں یعنی کہ ہم اگر دیکھیں اپنی طرف دوسروں کی طرف تو زیادہ تر لوگوں ناشکرے ہوتے ہیں یہ ایک طرق جو ہے نا کڑوی حقیقت ہے ہمیں